اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ most important ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے تین نئی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ چکے ہیں جن اپ ڈیٹس میں تین نئے پروگرام کے بارے میں اپ ڈیٹ ہے کیا اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے اساس امجھل سی کیش پروگرام کی جو پیمٹ ہے اس کو بڑھا کر ستارہ ہزار پی کر دیا گیا اور تمام غریب گرانوں کو ستارہ ستارہ ہزار پی کی جو پیمٹ ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو چکے اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے اساس راشن رائد پروگرام کا بھی آغاز ہو چکے جس پروگرام کے ذریعے حکومت کی جانب سے چار ہزار پی تک کی مالندہ دینے کا بڑا اہم فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بڑی اپٹر تو یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے نسیر کی پرچے سے 25000 روپے کی امداد جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو چکی ہے پہلے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا لیکن اس پروگرام کے ذریعے جو پیمٹس ہے وہ ملنا سٹارٹ نہیں ہوئی تھی لیکن اب حکومت کی جانب سے فائنل اناؤنسمنٹ آج کی ہے اور اس کی جو پیمٹس ہے وہ آپ بہت ہی آسانی ترکی کے ساتھ چیک بھی کر سکتے ہیں اور ان تینوں پروگرام میں آپ کس طرح اپلائی کریں گے تمام تر تفصیلہ تمام تر ڈیٹیل آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والوں آپ سٹر کو سکپ نہیں کرنا آپ سٹر کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو جو لگا اس ویڈیو جانب پر تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹ جو گزار ہی ہوگی اگر آپ اس چینل پر نئے آج کے نیچے آپ ساتھ میرے ریڈ کلک آپ کو بٹن نظر ہے جو کہ آپ لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو کہ میں نے ایک دوپیر کو ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی جانب سے تین پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے ان پروگرام میں کافی خاندان اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں اپلائی کرنے کا ترکے کار میں آپ کو موبائل پر سمجھاؤں گا کیونکہ یہاں پر اگر آپ کو میں سمجھانے لگا تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی یہ بات لازمی یاد رکھ لیں اپنے موبائل کی سکرائب پر لے کی چلتا ہوں باقی بات آپ کو وہاں پر بتاؤں گا کس ترکے کار کے ذریعے آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرائب پر جیسا کہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو یہاں سے ویڈیو اس وجہ سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ حکومت کی جانب سے جو نئے پروگرام اساس امجنسی کیش پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے اس پروگرام میں جو اپلائی کرنے کا ترکے کار مطارف کر رہے گئے ہیں وہ جسٹ دو ترکے کار ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک نمبر پر ایس امہ سینڈ کر کے ریجیششن کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر حکومت کی جانب سے جو نیا ترکے کار مطارف کر رہے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا اور اس نمبر پر آپ نے کس طرح میسیز سینڈ کرنا ہے اب اس میں میسیز سینڈ کرنے کا جو ترکے کار وہ بھی کس کچھ حد تک ڈیفرنٹ ہے جیسے آپ پہلے اپنا شناکتی کا نمبر ایسی لکھ دیتے ہیں یہ کومہ آپ یوز نہیں کرتے تھے لیکن اب آپ کو حکومت کی جانب سے یہ سپیشل وارننگ دی گی کہ آپ یہاں اس کومے کو لازم استعمال کریں تو آپ نے کہہ کرنا اپنا شناکتی کا نمبر اس طرح سینڈ کر دینا ہے اور جیسے آپ سینڈ کریں گے کچھ دیر کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک میسیز وصول ہوگی جیسے میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ کی درخواست مصول ہو چکر ہم آپ سے جلد ہی رابطہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو درخواست ہیں ان کے پاس ان کو مصول ہو چکر اور انشاءاللہ وہ آپ سے جلد ہی رابطہ کریں گے اس کے بعد آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے دو دن یا تین دن رکھنا ہے تین دن کے بعد آپ نے یہاں سے اس پورٹل کے ذریعے اپنی امداد کو چیک کرنا ہے اور کافی دوست مجھے یہ بھی کوسٹن کرتے ہیں کہ سر آپ اس پورٹل کو کہاں سے لوگ ان کر رہے ہیں اس کا لنک کا آیا ہے اس کے لئے آپ نے گوگل پر چلا جانا ہے وہاں پر آپ نے ایک ویبسٹر کو سرچ کرنا ہے نمانشائی ڈاٹ کوم نمانشائی ڈاٹ کوم کو اپن کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس پورٹل کو ٹائپ کر لینا ہے اور جیسے آپ جہاں پر ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے ویبسٹر آیا جی آ جائے گی آنے کے بعد تھوڑا سا سکراؤل ڈاون کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے فرس لنک جو کہ یہاں پر آپ نے ٹائپ کر کے یہاں سے آپ نے تمام جو لنکس ہیں یہاں پر میں نے پروائیڈ کر دی آپ کی سانی کے لیے آپ نے جیسے اس کو اوپن کر لیں گے اس کے بعد اپنا شناکتی کا نمبر یہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے میرے پاس ابھی موجود ایک شناکتی کاڑ ہے ایک میری بہن کا شناکتی کاڑا ہے وہ یہاں پر ٹائپ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ نے نیچے اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے جیسے کہ میں ابھی اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ایک چیز یا لازمی یاد رکھنی کہ آپ نے اس کوڑ کو بالکل درست آپ نے سیٹ کرنا ہے جیسے سینتیس اور سیونٹ ٹو ٹائپ کر دیا ٹائپ کرنے کا معلوم کریں جیسے ٹائپ کریں گے فوری طور پر آپ کی جو امداد ہوگی آپ کی جو پیسے ہوں گے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس طرح شوہ ہو جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بینظیر کفال پراؤں کے لیے آہل ہیں اگر آپ نے حالی ہمیں سات ہزار پر کی امداد ابھی تک وصول نہیں کی ہے تو آپ نے اپنے کسی بھی کلی بھی سینٹر سے وصول کر سکتے ہیں تو میں آپ کے ایک چیز وزازیہ طور پر بتا دوں کہ حکومت کی جانب سے بینظیر کی جو پیمٹ ہے وہ سات ہزار پہ اور پچیز ہزار پہ کی جو امداد ہے وہ نیسیر پراؤں کے ذریعے ہے اور جو حکومت کی جانب سے جو ستارہ ہزار پہ کی امداد دی گئی ہے وہ ابھی تک اس آئیڈی کارڈ پر ابھی تک شو نہیں ہو کیونکہ میں نے اس کارڈ کا جو کل اپلائی کیا تھا اور انشاءاللہ یہ دو سے تین دن لگے گے تین دن کے بعد اس کی پیمٹ آ جائے گی اور اب یہ ایک چیز آپ کو واضح ہے طور پر ایک چیز بتا دوں کافی خاندان انیسیر کی پرچی کو لے کر پریشان ہے کہ ہمارے پاس پرچی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس اگر پرچی نہیں ہے تو آپ کسی بھی قریبی سینٹر سے جا کر اپنی پرچی کے لیے اندراج کر سکتے ہیں اپنی پرچی کو دوبارہ بنوا بھی سکتے ہیں کافی خاندان اپنی پرچی کو بنوا چکے ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر کافی خاندان اساس راشن کو لے کر پریشان ہے تو میں آپ کو بتا دوں جن خاندانوں نے اپنی جو امدادیں ہیں وہ اگر وہ انہوں نے اپلائی کر لیا ہے اس پروگرام میں اگر آپ نے پہلے اپلائی کر لیا ہے تو پھر جا کر آپ کو حکمدین جانب سے راشن ملے گا چار ہزار روپے کا کیونکہ اب جو اپلائی کرنے کا ترکے کا آرتہ اس کو اب غائب کر دیا گیا ہے اب آپ جسٹ اپنی امداد اپنے پیسوں کو چیک کر سکتے ہیں اب آپ کا اپلائی کا اپشن بلکل نہیں دیا گیا ہے یہ بات لازمی سے یاد لکھنے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اس ویڈیو سے آئیں چلا آپ کو کچھ نہ کچھ تو انفارمیشن ملی ہوگی اگر ملی ہے تو آج سی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومیس کریں ملتا نیکسٹ ویڈیو میں